اسلام علیکم حکیم امیر احمد خان مشہور دوہ خانہ صدر وزار راول پنڈی آج بہت سارے میسیجز آئے میں ہیں جن کے میں کوشش کروں گا آج ساستہ اس کے مطابق میں آپ کو مختلف بیماریوں کے مطالق آگئی دوں تو اس میں ہمیں ایک کسی نے میرے سے پوچھا ہے کہ ان کو منسیز میں کوئی لڈیز ہیں ان کو منسیز میں کافی تکلیف ہوتی ہے درد کے ساتھ منسیز ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اچھے ترکیسے منسیز نہیں ہوتے تو اس کا یہ ایک بہت ہی مجرب نسخہ ہے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں خاص طور پر ہماری بہنیں بچیاں جو ہیں جن کے منسیز کے دنوں میں اگر کوئی درد ہو یا تکلیف ہو اس کے لیے بہت ہی کمال کا نسخہ ہے بہت آسان نسخہ ہے اچھا حصہ کریں گے ہمارے یہاں ایک بٹی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مشک بالا مشک بالا بھی اسے کہتے ہیں اسارون بھی کہتے ہیں یہ آپ کی جڑے ہوتی ہیں اسارون آسانی کے ساتھ ہر جگہ مل جاتی ہیں تو آپ نے حصہ کرنا ہے کہ اسارون تقریباً تین گرام لینی ہے اس میں دو کپ پانی ڈالنا ہے اتنا عبالنا ہے کہ آپ کا ایک کپ رہ جائے اور اس میں تھوڑا سا آپ نے گڑھ ملا لیں میٹھا ملا لیں ٹھیک ہے اور وہ دن میں کم از کم دو مرتبہ سمال کریں کم از کم دو مہینے آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے ہر روز اسمال کرنا ہے تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کرم کرے گا یہ مسئلہ آپ کا ٹھیک ہوگا دوسرا جو میں اس کے لیے مجرب آپ کو نسخہ بتاؤں گا وہ ہوتا ہے بنولے کا مغز بنولا کہتے ہیں پیوے کو بنولا جو ہے اس کے اندر سے اپنا مغز نکلتا ہے اس کو آپ باریک پیس لیں اس کو باریک پیس کر تقریباً وہ آپ کا پچاس کرام اگر ہے تو اس کو آپ کے رات کو ڈیڑھ سے دو کپ دودھ میں ڈال کر اس کو اتنا عبالنا ہے کہ اس کی کھیر بن جائے اچھا یہ جو کھیر بنے گی اس کو رات کو بنا کر رکھیں تقریباً اتنا عبالیں اگر ڈیڑھ کپ دودھ ڈالیں اتنا عبالیں کہ آدھا کپ رہ جائے وہ آپ کی گھڑی سی کھیر سی بن جائے گی آپ نے اس میں حسب زائے کا میٹھا ملائیں گے میٹھا ملائیں میٹھے میں میں یہی بتاتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ گوڑ ملائیں گوڑ ملا کر اور اس کو میٹھا کر لیں رات کو بنا کر رکھیں اور وہ آدھا صبح کو آپ نے استعمال کرنا ہے آدھا رات کو ست وقت استعمال کریں اس کے ساتھ اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ منسز کی کوئی بھی پرابلم ہوگی یہ آپ کے ٹھیک ہوگی آگیمینسز کم ہو رہے ہوں گے وہ اللہ کرم کرے گا بلکل ٹھیک ہوں گے اور کسی قسم کا کوئی تکلیف نہیں ہوگی لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان کو کم از کم کم از کم دو مہینے جاری رکھیں اگر ٹھیک بھی ہو جائیں پھر بھی کم از کم دو مہینے جاری رکھیں یہ میں جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بلکل بیزرہ ہے کوئی نقصان نہیں ہے صرف یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے آپ نے کنٹینوس کم از کم دو مہینے اسعمال کرنی ہوتی ہیں اور اگر ٹھیک ہو جائیں پھر بھی آپ اس کو دو مہینے تک جاری رکھیں میں پھر سے آپ کو نسخہ بتاؤں گا مشک بالا ہوتا ہے اس کو اثارون بھی کہتے ہیں یہ آپ نے تین گرام لینی ہے یہ جڑے ہوتی ہیں ان کا تین گرام لے کر اور اس میں آپ نے تقریباً ڈیٹ سے دو کپ پانی ڈالنا ہے اتنا عبالنا ہے کہ آپ کا ایک کپ رہ جائے اور اس میں تھوڑا میٹھا ملا لیں میٹھے میں میں زیادہ بیتر سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں گوڑو ملائیں گوڑو ملا کر ایک خوراکش کی صبح لینی ہے اور ایک اسی طریقے سے آپ نے بنا کر شام میں لیں شام میں آپ رات کو سوتوات بھی لے سکتے ہیں شام کو بھی لے سکتے ہیں یہ ان بچیوں کے لیے ان لیڈیز کے لیے اکسیر ہے جن کی جو ہیں بہت زیادہ منسس کے دنوں میں یہ منسس سے پہلے جو ہے وہ اپنا جسم میں ساری درد ہوتی ہے اگر یہ استعمال کریں گے تو اللہ کرم کرے گا بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور دوسرا جو وہ میں نے آپ کو بنولی کا مغز کا بتائب ہے یہ کمر کی طاقت کے لیے بھی بہت اچھا ہے کمر کی کمزوری کے لیے بہت اچھا ہے اور اس کا بھی ادرار حیث کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے ہمارے یہاں ادرار حیث کے لیے جو سب سے اچھے نسخے میں اور سب سے کمال نسخے جو ہے نا ان میں یہ بہترین نسخہ ہے کہ آپ نے بنولی کا مغز لینا ہے پچاس کرام ہونا چاہیے تقریباً اس میں ڈیٹھ سے دو کب دور ڈالیں گے اس کو آپ نے اتنا عبالنا ہے کہ آپ کا ایک کپ رہ جائے اس کا آپ نے ایک قسم کی کھیر سی بن جائے گی اس میں تھوڑا سا آپ نے گھڑ ڈال کر میٹھا کر لیں اور میٹھا کر کے اور وہ آپ نے آدھا صبح کو اسعمال کرنا ہے آدھا رات کو سوٹ وقت اسعمال کرنا ہے اور یہ یاد رکھیں اس کو کم از کم دو مہینے تک جاری رکھیں یہ ہر قسم کے آپ کی ہارمونل گڑ بڑ کو ٹھیک کر دے گا اور انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا شفا ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میں آپ کو بہت مشکور ہوں میرے پاس بہت ساری کالز آتی رہتی ہیں میں بہت مازدت خواہ ہوں بہت اپنی مصروفیات کوئی جیسے بہت بعض اوقات سے ساتھ ہے کہ میں آپ کی کالز اچھے طریقے سے ایڈینڈ نہیں کر سکتا ہوں تو مجھے آپ میسیج کر دیا کریں وائس میسیج کر دیا کریں تو اس کا پھر وائس میسیج ویٹس اپ پر کر دیں تو اس کا یہ ہے کہ میں جب فارغ ہوتا ہوں تو پھر میں آپ کو اس کا جواب دے سکوں اور یہ یاد رکھیں کہ حکمت ایک ایسا طریقہ علاج ہے یہ کروڑوں سال سے ہے اس میں ہر مرز کا علاج ہے صرف یہ ہوتا ہے کہ اچھی طرح آپ نے سمجھنا ہے سمجھ کر اگر آپ اسعمال کریں گے تو اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں مرز ٹھیک ہوتا ہے انشاءاللہ اور یہ نہیں کہ یہ آپ نے ساری عمر کے میں بہت ساری تکلیفیں دیکھی ہیں جس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ بس کنٹینیوز جو ہے نیجی میڈسن کہاتے رہتے ہیں ہماری دواؤں کا یہ ہوتا ہے اگر یہ کچھ عرصے اسعمال کی جائیں تو آپ کی تکلیف بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کو آپ اسعمال کریں اور انشاءاللہ امید ہے اللہ کرم کرے گا بہت سارے معاملات ٹھیک ہوں گے ٹھیک ہے آپ کا پھر بھی کوئی بھی پرابلم ہو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا ایک پرگرام انشاءاللہ لائف پرگرام جو ہے question and answer کا شروع ہونے والا ہے بہت جل تو اس میں بھی آپ جو ہے نیجی آپ آئیں اور دیکھیں کہ آپ کی جو بھی پرابلم ہم کوشش کریں گے آپ کو اسی وقت لائف آپ کو بتائیں گے اس کا حل بتائیں گے آپ کہیں جہاں پر بھی ہوں ہم کوشش کریں گے اس کے مطابق آپ کو نسخہ بتائیں میں بہت مشکور ہوں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بہت شکریہ اسلام علیکم موسیقی موسیقی